السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکرہ ہے میں بھی ٹھیک ہوں کافی دنوں بعد ویلوگ آ رہا ہے بیچ میں تبہت بلکل بھی صحیح نہیں تھی اور آج کا جو ویلوگ ہے نا وہ سب جو ہے گھر سے باہر کا ہے اور میں جا رہی تھی مینہ مزار تو یہاں پر میں مینہ مزار پہنچ گئی ہوں مہندی کے لئے میں یہاں پر آئی تھی اور یہاں پر جو ہے میں نے مہندی کے بارے میں جو بھی بات کرنی تھی وہ کریں تھوڑی دیٹ اور پھر شام ہو گئی کی شام میں جو ہے میں عشال کو جو ہے عشال کی فرین کی طرف سے انوائٹ آیا تھا برٹے کا اور عشال جو ہے نا پھر وہاں پر بردے میں چلی گئی تھی اور عشال کو جو ہے میں لے گئی تھی بردے میں اچھا ہم پورا دن سے تھکے ہوئے اتنا تھے شام سے مطلب پورا شام وہاں پر ہو گئی تھی تو پہر میں مہما گئی تھی دن چھوٹے شام ہو گئی تھی تو پھر جب میں وہاں سے آئی تو انٹی نے کہا بس اس کو لے آو جیسی بھی لے آو وہ تھوڑی دیر کے لئے کیک کر دے گا اور پھر یہ واپس آ جائے گی تو خیال تھوڑی دیر میں عشال جو ہے واپسی آ گئی تھی اور جب اچھا لگتا ہے اس کی بچی کی بڑھ جی تھی اچھا لگتا ہے جب کوئی اتنے پیار سے بلائے اور بچوں کی بچیوں کی لڑکوں کی جو خوشی ہوتی ہیں وہ تو اس میں تو شرکت جو ہے وہ تو بنتی ہے اور خوشی جو ہے وہ جو ہے نا بلدول کے جو ہے اور بھی اچھی بن جاتی ہے گیا دیار بن جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے انہوں نے بہت اچھا ڈیکوڈیٹ کیا ہوا تھا اپنا چھوٹا سا سائٹ اپ جو کیا ہوا تھا بڑھ دے گا وہ بہت اچھا کیا ہوا تھا کہ مہدلے کی ہماری سب بچیں ہیں چھوٹے چھوٹے اور سب بچے کی فرینڈ تھی ہمارے محلے میں ہماری گلی میں سب ایسے ہی ہوتا ہے جو بھی خوشی ہوتی ہے غم ہوتا ہے تو اس کو مل بات کے ہم لوگ سیلیوریٹ کرتے ہیں اور ہماری محلہ بہت اچھا ہے ہماری گلی کا سب ایک دوسرے کو مطلب ہر خوشی غم میں یاد رکھتے ہیں اور یہاں پر سب بچے آئے ہوئے تھے بڑوں کی پارٹی نہیں تھی بچوں کی پارٹی تھی اور یہاں پر جو ہے سب مجھے اپنے گفت دکھا رہے تھے کہ وہ جو ہے چھوٹی سی جیس کی بڑٹی تھی اس کے لئے کیا کیا لے کر آئے تھے کوئی لفافہ لے کر آئے تھا کوئی گفت لے کر آئے تھا اچھا اشاءال کو بھی ہم لوگ تو گئے ہوئے تھے میں نے بھی لفافہ ہی دے دیا تھا میں کچھ گفت لے نہیں سکی تھی آپ کا بولنا ضروری ہوتا ہے اشاءال اشاءال کو بہت زیادہ باتیں سمجھ بھی آنے لگ جائیں گے اور ہر بات جو ہے نا یہ محسوس کرتی ہے اس کو پتا چل جاتا جیسے پہلے بچوں بچوں کو تو کچھ بھی کہتے ہیں بچوں کے بارے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا لیکن اب اشاءال کے بارے میں کچھ بھی بات ہو رہی ہوتی نا اشاءال فوراں نوٹس کرتی ہے فوراں اور جو ہے نا بس ہم لو تھکے بھی بہت زیادہ تھے اور جو ہے نا کچھ بھی میں اشاءال کو تیار باہرہ نہیں کر پائی تھی اور جو ہے نا پھر میں اور سندوس اور اشاءال ہم چلے گئے تھے باہر اور باہر جاگے ہم لوگوں نے کافی سائی چیزیں کھائی اور دوپہر کا کھانا بھی مطلب میں نے اتنا نہیں کھایا تھا اور شام کا کھانا جو ہے جب میں آئی تو زیشان نہیں تھی تالے کی چاہ بھی زیشان کے پاس تھی اور میں پھر سندوس کے پاس بیٹھی بھی تھی تو پھر میرا اور سندوس کے پرگرام بن گیا کہ ہم لوگ کہیں چلتے ہیں اوپر سے ہمارے خرمے گیس بھی نہیں آنی تھی اچھا گیس کا بھائی بہت زیادہ اشیوں نے لگ گیا ہے ہماری طرف تو اور جو ہے نا یہاں پر ہر آئے دن کا گیس کا ہی مسئلہ رہتا ہے تو پھر ہم لوگوں نے گیس کا بھی کچھ تحسین اور جو ہے نا بس پھر ہم لوگ چلے گئے زیشان بھی کافی لیٹے آئے تھے تو ہم لوگوں نے کافی چیزیں کھائی آئی سکرم کھائی زنگا کھائی بریانی کھائی اور جو ہے نا فرائز کھائی ہم لوگوں نے بہت سائی چیزیں کھائی اور بہت یادگیار بن جاتا ایک لمحہ جو ہے نا روز روز ہم ایسا نہیں کر سکتے اور سندوس نے اور میں نے بہت سائی چیزیں جو ہے انجائے کری بہت مزایا ہم لوگوں کی اور ماشاءاللہ سے سندوس کو ہمارے ساتھ جو ہے چھ سال ہو گئے ہیں اور چھ سال میں ہی ہماری فرسٹ فرسٹ ٹرپ تھا ٹرپ تھا جو ہم باہر گئے تھے فرسٹ ایسا ہوا پہلی بار ایسا ہوا جو ہم لوگوں نے ایتی سائی چیزیں مل جو لیے کھائی اور بہت انجائے کیا اور بہت مزایا ہم لوگوں کو اور جو ہے نا آج کل جو ہے نا جو ہے جو ہے میں جو ہو گئی ہے تو پھر جو میں جو میں ہی ہوتی ہوں میں زیادہ اس لئے ولوگ بھی نہیں بنا پاتی ٹائم جو ہے مجھے نہیں ملتا کیونکہ میں پولر میں جاپ کرتی ہوں آپ نے میرا پہلے ولوگ دیکھا ہوگا جو ہے میں نے پولر میں بنایا تھا اور وہی پولر میں میں جاپ کرتی ہوں اور جو ہے نا پولر میں زیادہ ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے جس کی ویسے جو ہے نا میں دھک جاتی ہوں میں ولوگ نہیں کر پاتی اور یہی ہوتا ہے پورا دن جو ہے نا اٹھنا اور پھر اسکول کا کرنا اسکول کی بھیج کے ٹائم ویوئنگ گزر جاتا ہے اسکول جاتی ہے ہوں اور پھر جو ہے نا اس کے بعد اممہ آ جاتی ہے پھر میں اور اممہ بیٹھ کر تھوڑا سچائے اور ناشتہ وائرہ کرتے ساتھ اور اممہ کے ساتھ ہی بہت اچھا ہے ایک ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے بہت اچھی ہے وہ بہت مطلب میری بہت ہیلپ کرتی ہے اور پھر اسی طرح ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے اور تین بجدیں تین بجے میں اپنے پولر سے لے جاتی ہوں پھر وہاں سے اس کا کسی بھی اس کا ہوش نہیں ہوتا کھانا جو ہے میں اپنا دن میں بنا لیتا ہوں جب زشان لے کر آ جاتے ہیں کھانا تو کھانا جو ہے وہ میں اپنا دن میں بنا لیتی ہوں اور آگر جب کبھی زشان نہیں لے کر آتے کھانا تو پھر ہم لوگ رات کو اکثر جو ہے گیز بھی نیاری ہو تو ہم لوگ باہر سے کچھ ہلکہ بلکہ مانا کر کھا لیتے ہیں بس یہ یہ تھی اس طرح آج کل روٹین یہ چل رہا ہے آج کل صحیح تو پھرے بس ملتے ہیں نیکس بلوگ میں امید ہے آج کی جو بلوگ ہے وہ آپ کو اچھا لگا زیادہ بلوگ نہیں میں نہ پھائی بس اپنی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر لی امید ہے بلوگ پسند آئے ویڈیو امید ہے بلوگ آپ کو پسند آئے گا ویڈیو لائک کومنٹ شیئر چینل کو کر دے گا سبسکرائب وہ کی جو بلتا ہے نیکس ویڈیو منتے کے لئے بہت سای دعا ویڈیو اللہ حافظ